بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ پتیلی لے لی ہے اور اس میں میں نے ادھا ایک کپ سے کچھ کم آئل لے لیا ہے اب اس آئل میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی یہ دو آدھا درمیانی پیاز جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے یہ میں اس آئل میں ڈال دوں گی کلاس کو اس آئل میں کچھ نرم کرنے کے بعد میں اب اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کلو میں نے قیمہ لیا ہے جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ لہسن اور اڈرک کا پیسٹ ہے جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ایک ٹیبل سپون اڈرک ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں لہسن ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ دو آدھا ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں یہ میں نے تین سے چار ہری میرچے لی ہیں چھوٹی والی جن کو میں نے لمبائی میں کات لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی سنکھے مسالے جو کہ اس طرح سے کہ یہ ڈیٹ ٹی سپون نمک ہے جو میں اس میں شامل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اور لال میرچ کا پاورڈر جو کہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی نمک میرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو جتنا آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں اس میں اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں یہ آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اس کے ساتھ میں یہ چھے سے سات ادر میں نے یہ چھوٹی والی گول میرچے لی ہیں یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اب ان سب اجزا کو میں کچھ دیر کے لیے پہرے تو ان کو پکاؤں گی تاکہ ٹماٹر وغیرہ اس میں پیاز ہر چیز اس میں اچھی طرح سے گل جائے اور پک جائے اور اس میں میں یہ تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دوں گی کہ ہمارا قیمہ اچھی طرح سے اس میں پک جائے بس میں اتنا ہی ڈالوں گی اور اس کے اوبال آنے کا انتظار کروں گی اور اس کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نے اس قیمہ کو پکنے دیا اور اب میں اس کی بھنائی کروں گی آنٹ بلاتے ہوئے اس کی اچھی طرح سے گھنائی کر لوں گی میں تقریباً 5 سے 7 میٹ میں نے اس کی اچھی طرح سے گھنائی کر لی ہے اور یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ 7 سے 8 حدر آلو ہیں جن کو میں نے چھل کر اور کٹ لیا ہے آپ آلو کم یا زیادہ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے جو آپ کے گھر کے حساب سے کھائے جائیں میں نے تقریباً 7 سے 8 آلو لیے ہیں اور ان کو اب اس کے ساتھ بھی تھوڑا سمیں اس کو بھون لوں گی یہ دیکھیں نازین آلو ڈالنے کے بعد بھی میں نے ان کو 3 سے 4 میٹ تک بھون لیا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اس میں یہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں نرم ہو جائیں اور آلو کے گل جانے تک اب میں ان کو دھیمی آس پر پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی دیکھیں نازین تقریباً 15 سے 20 میٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے آلو تیار ہیں جی بلکل تیار ہیں ہمارے آلو اور اب میں اس میں آخری میں ڈال دوں گی یہ ہری میرچ تقریباً 4 سے 5 اور یہ ایک چھوتھائی چمچ میں نے لیا ہے گرم مسالے کا جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور کچھ دیر کے لیے اور ان کو رکھوں گی تاکہ یہ جو میرچے ڈالی ہیں یہ کچھ نرم بھی ہو جائیں اور ان کا ٹیسٹ بھی اس میں آ جائے تو میں 2 سے 3 میٹ کے لیے اس کو کور کرتی ہوں تقریباً 2 سے 3 میٹ کے بعد ہمارے تیما اور آلو بلکل تیار ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا ہر دن یہ ڈال دیتی ہوں اور چلیں آپ کو میں ڈیش میں نکال کر دکھاتے بھی ہوں کہ یہ کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا تیما اور آلو بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیستی بنے ہیں یہ بھی آپ ضرور گھر پر ٹرائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں آپ کے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ